بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد ان کے ماں تحب و ترضو لہو لرن اسلام ٹوڈے چینل کی پیارے دوستو اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریصے ہوں گے اور اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حاجتوں کو دلی مرادوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دے اور آپ کی تمام مشکلات اور پرشنیوں کو دور فرما دے آمین پیارے دوستو لرن اسلام ٹوڈے چینل آج کے انتہائی مختصر مگر پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہے وظیفہ کرنے میں آپ کو ایک سے دو منٹر لگیں گے لیکن یہ وظیفہ انتہائی پاورفل ہے جس بہن بھائی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اس کی مشکلات اور پرشنیوں جی ہیں وہ دور ہوئی ہیں پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کا جو وقت ہے وہ بعد نماز فجر ہے اور بعد نماز عاصر ہے فجر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنے ہے اور عاصر کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو کرنے ہے اگر ہر نماز کے بعد کریں تو بہت جلدی اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گی اگر ہر نماز کے بعد نہ کر سکیں تو فجر اور عاصر کی نماز کے بعد لازمی طور پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے ستر مرتبہ اللہ پاک کے دو مبارک ناموں کا ذکر کرنا ہے پہلے دوستو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک کے حضور اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے مشکلات اور پرشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیارے دوستو یہ وظیفہ انتہائی تید اثر ہے اور اس وظیفہ کو ہر جائز حاجت اور دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں مشکلات اور پرشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں طالب علم جو ہے امتحانات کے اندر کامجابی کے لیے بے روزگار روزگار حاصل کرنے کے لیے بے اولاد اولاد حاصل کرنے کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں الغرز جو بھی جائز حاجت ہے جو بھی جائز مقصد ہے اس کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتانا ہے اور اس وظیفہ کو اپنے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اور مسلمان بہن بھی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہم آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالم ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں